نرگمن ادیائے پانچ انہوں نے کہا عبرانیوں کے پرمیسور نے ہم سے بھیٹ کی ہے اس لئے ہمیں جنگل میں تین دن کے مارک پر جانے دیکھی اپنے پرمیسور یہوا کے لئے بلیدان کرے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں مری پھیلائے یا تلوار چلائے میسر کے راجہ نے اس سے کہا ہے مکشاہ ہے حارون تم کیوں لوگوں سے کام چھڑوانا چاہتے ہو تم جا کر اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ اور پھرون نے کہا سنو اس دیش میں بہت لوگ ہو گئے ہیں پھر تم ان کو پرکسرم سے وشرام دلانا چاہتے ہو پھرون نے اسی دن ان پرکسرم کرنے والوں کو جو ان لوگوں کے اوپر تھے اور ان کے سرداروں کو یہ ہے آگیا دی تم جو اب تک ایٹے بنانے کے لئے لوگوں کو پوال دیا کرتے تھے وہ آگے کو نہ دینا وہ آپ ہی جا کر اپنے لئے پوال اکٹھا کریں تو بھی جتنی ایٹیں اب تک انہیں بنانی پڑتی تھی اتنی ہی آگے کو بھی ان سے بنوانا انٹوں کے گنتی کچھ بھی نہیں گٹائیں کیونکہ وہ آجسی ہیں اس کان یہ کہہ کر چلاتے ہیں ہم جا کر اپنے پرمیسور کے لئے بلدان کریں اور ان منوشوں سے بھی کٹھین پرکسرم اور شیوہ کروائی جائے کہ وہ اس میں پرکسرم کرتے رہیں اور جھوٹی باتوں پر دھیان نہ لگائیں تب لوگوں کے پرکسرم کرنے والوں نے اور سرداروں نے باہر جا کر اس سے کہا پھر ان اس پرکار کہتا ہے میں تمہیں پوال نہیں دوں گا تمہیں جا کر جہاں کہیں پوال ملے وہاں سے اس کو بٹور کر لے آؤ پر تو تمہارا کام کچھ بھی نہیں گٹائے جائے گا اس لئے وہ لوگ سارے میسر دیس میں تیتر بیتر ہوئے کہ پوال کے بدلے پھوٹی بٹورے پرکسرم کرنے والے یہ ہے کہہ کہہ کر ان سے جلدی جلدی کرواتے رہے کہ جس پرکار تم پوال پاکھر کیا کرتے تھے اسی پرکار اپنا پرتی دن کا کام اب بھی پورا کرو اور اسرائیلیوں میں سے جن سرداروں کو پھرون کے پرکسرم کرانے والوں نے ان کا عدیقاری ٹھہ رہا تھا انہوں نے مار کھائی اور ان سے پوچھا گیا کیا کارن ہے کہ تم نے اپنی ٹھہرائی ہوئی انٹو کی گنتی کے انسار پہلے کے سمان کل اور آج پوری نہیں کرائی تب اجرائیلیوں کے سردار نے جا کر پھرون کی دہائی دی اور کہا تو اپنے داسوں سے ایسا بڑھتا ہو کیوں کرتا ہے تیرے داسوں کو پوال تو دیا ہی نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے ہیں ایٹے بناو ایٹے بناو اور تیرے داسوں نے بھی مار کھائی ہے پر تو دوست تیرے ہی لوگوں کا ہے پھرون نے کہا تم آلسی ہو آلسی اسی کان کہتے ہو کہ ہمیں یہوا کے لئے بلدان کرنے کو جانا ہے اب جا کر اپنا کام کرو اور پوال تم کو نہیں دیا جائے گا پر انتو ایٹوں کی گنتی پوری کرنے ہی پڑے گی جب اجرائیلیوں کے سرداروں نے یہ بات سنی کہ ان کی ایٹوں کی گنتی نہ گٹے گی اور پڑھتے دن اتنا ہی کام کرنا پڑے گا تب وہ جان گے کہ ان کے سنکٹ کے دن آ گئے ہیں جب وہ پھر ان کے سمکھ سے باہر نکل کر آئے تب موسیٰ اور حارن جو ان سے بھیٹ کرنے کے لئے کھڑے تھے انہیں ملے اور انہوں نے موسیٰ اور حارن سے کہا یہوا تم پر درشتی کر کے نیائے کرے کیونکہ تم نے ہم کو فیرون اور اس کے کرمچاریوں کے درشتی میں گھنی ٹھرا کر ہمیں گات کرنے کے لئے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے پر نمیسور سے موسیٰ کی شکایت تب موسیٰ نے یہوا کے پاس لوڑ کر کہا ہے میرے پربو تُو نے اس پر جا کے ساتھ ایسی برائی کیوں کی اور تُو نے یہاں ہمیں کیوں بھیجا جب سے میں تیرے نام شے فیرون کے پاس باتیں کرنے کے لئے گیا تب سے اس نے اس پر جا کے ساتھ برا ہی ویوار کیا ہے اور تُو نے اپنی پر جا کا کچھ بھی چھڑکارہ نہیں کیا تھائنک یو